اسلام علیکم آج میں آپ کو ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بریڈ ڈیزرٹ بنانے کی ریسپی اور بہت کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے لیکن خانے میں یہ بہت ڈیلیشیس اور یمی بن کے تیار ہوتا ہے جتنا یہ دیکھنے میں ٹیمٹنگ ہے نا اسے کہیں زیادہ یہ خانے میں ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میری ہمار ریکوست ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیس میرے چینل رویز کوکنگ پیشن کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری ساری لیٹس ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون کون سے انگریڈن کے ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے دودھ لیا ہے فل فیٹ دودھ لیا ہے میں نے دودھ کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا اور تقریبا ہم نے دو کپ اس میں دودھ لیا ہے تو دودھ میں ابھی بوائل آنے کا ویٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو تقریبا ہم نے فلیم کو ہائی کر کے دو منٹ کے لیے اچھے سے بوائل کر لیا ہے دودھ کو دودھ میں بوائل آ گیا اب اس میں جتنی بھی یہ ملائی جمتی جاتی ہے نا اس کو بھی ہم سائٹ سے اس طرح سے ہٹاتے جائیں گے اور دودھ میں ہی دالتے جائیں گے اسے کیا ہوتا ہے ہمارے ڈیسرٹ پر بہت اچھا ٹیس آتا ہے تو تقریبا ہم دودھ کو بوائل کریں گے پانچ سے چھے منٹ اور اس میں انگریڈن بھی دالتے جائیں گے سب سے پہلے اس میں دال دیں گے سفیہ دلائچی ون ٹی سپون ہم اس میں سفیہ دلائچی دالیں گے اور ہم دال دیں گے اس میں شکر تقریبا پانچ ٹیبل سپون یا پھر شکر کی کونڈیٹی آپ اپنے حساب سے بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہو جتنا میٹھا آپ کو پسندے تو اس کے حساب سے اس میں آپ شکر اٹھ کر سکتے ہو اب فلیم کو ہائی کر کے تقریبا ہم پانچ منٹ دودھ کو بہت اچھے سی بوائل کر لیں گے ایک حصہ ہماری دودھ کا ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری ڈیزرٹ کا بہت اچھا ٹیس آتا ہے تو تقریبا ہمیں پانچ سے چھے منٹ ہو گئے دودھ کا ایک حصہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریڈیوز ہو گئے اب اس میں دالیں گے کسٹڈ تو میں نے یہاں پہ پانچ ٹیبل سپون کسٹڈ کا پاوڈر لیا ہے اس میں ہم دالیں گے دودھ اب ہم جو دودھ دال رہے ہیں کسٹڈ میں یہ نورمل ٹیمپریچر پہ ہے گرم نہیں ہے تو دودھ دال دیں گے تقریبا آدھا کب دودھ دال کے بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بلکل بھی اس میں ہمیں لمس وغیرہ نہیں چاہیے تو اس طرح سے ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا اب ایک حصہ ہم دودھ میں ایٹ کرتے جائیں گے کسٹڈ کو اور ایک حصہ ہم چلاتے جائیں گے اس پوائنٹ پہ فلیم کو میں نے بلکل لو کیا ہوئے لو فلیم کر کے اور اچھے سے ہمیں سے چلاتے رہیں گے تو اس طرح سے ہم دوسرے ہاتھ سے چلاتے رہیں گے اس میں بلکل بھی لمس نہیں پڑنے چاہیے اور یہاں پہ دیکھ رکھتے ہو بلکل بھی اس میں لمس وغیرہ نہیں ہے فلیم کو اس پوائنٹ پہ ابھی ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور اب اس میں ہم دالیں گے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ میں میں نے لیا ہے بادام چھے ہم نے بادام لیے دے جس کو باریک سلائس میں کٹ کر لیا آپ چاہے تو اس میں پیسٹا بگیرہ کا یوز کرنا چاہتے ہو کاجو کا تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہو فلیم کو بلکل لو کر کے ہم آدھا منٹ اور اچھے سے کوک کر لیں گے کیونکہ اس میں ہم نے کسٹ کا پاوڈر دالا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تو پھر فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بلکل پر فیکٹس کی کنسسٹنسی تو فلیم کو آف کر دیں گے اور ابھی بلکل نورمن ٹیمپریچر پانے دیتے ہیں ہماری کریم کو اب چلتے ہم بریٹ کی طرف بریٹ ہم اس میں لیں گے تقریباً چھے میں چھے بریٹ کے ساتھ میں یہ ڈیزر بنا رہی ہوں یہ کمپلیٹ کی آپ کی چوئیس اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہو تو آپ اس میں زیادہ بریٹ کا یوز کر سکتے ہو بریٹ کی سائٹ کو ہم کٹ کر دیں گے یہ براؤن سائٹ ہوتی ہے ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کا بریٹ کرمز بنا سکتے ہو تھوڑا سا ڈرائے کر کے اس کو تو اس طرح سے ہماری بریٹ ریڈی ہو گئی ڈیزر بنانے کے لیے بریٹ کو ہم رکھیں گے سائٹ میں اور اس کے لیے اب ہم بنایں گے ایک بہت ہیلدی اور مزیدار کریم تو سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس میں دال دیں گے ہم پی سی وی شکر اور فنٹیبل سپون اور اس کے بعد بھ是這樣 اس میں ملائی میرے پاس میں یہ ہومائیٹ ملائی نورمل دودھ کی ملائی ہوتی وہی میرے پاس میں ہے اسی سے ہم ڈیزر بنائیں گے لیکن آپ یقین کریں بہت مزیدار ہمارا یہ ڈیزر برن کے تیار ہوتا ہے تین ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں ملائی اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں ملک پاورڈر تو تقریباً چار ٹیبل سپون ہم اس میں ملک پاورڈر بھی ڈال دیں گے سارے انگریڈیں ڈال کے بہت اچھے سا ابھی ہم میکس کر لیتے تو اس طرح سے ہماری میٹھی ملائی ریڈی ہو گئی ہمیں نے تقریباً آدھا منٹ پہ اچھے سے فیٹ لیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بلکل کریمی فارم میں ہماری میٹھی ملائی ابھی ہم لیں گے بریڈ اور بریڈ کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہم میٹھی ملائی لیں گے اور اس طرح سے وائٹ بریڈ کے اوپر اچھے سپریٹ کر دیں گے ملائی میں میں نے ملک پاڈر کا بھی یوز کیا ہے بائی دوئے اگر آپ کے پاس میں ملک پاڈر نہیں ہے تو صرف آپ کو اس میں شکر اور دودھ کا بھی یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے بریڈ کو ہم نے کور کر دیا ملائی سے اور اب ہم لیں گے وائٹ بریڈ یعنی سادھا بریڈ لیں گے اور ہم بریڈ کے اوپر اس طرح سے اسے کور کر دیں گے تو اسی طرح سے ہم سارے بریٹ کو اچھے سے کور کر لیں گے ملائی سے اور اب ہم لیں گے نائف نائف کے مدد سے اسے کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے کٹ کریں گے اور اس طرح سے اگر آپ اسے کٹ کرتے ہو بریٹ کو تو اس میں آپ کے چار ٹرائنگل شیپ میں یہ آپ کے سینڈوچ بن کے تیار ہو جائیں گے ملائی سینڈوچ تو اس طرح سے بریٹ کو ہم چار ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیں گے اور ہماری سینڈوچ بن کے ریڈی ہو گئے ملائی سینڈوچ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہمیں کٹ کرنا ہے بریٹ کو اب چلتے ہیں انہیں ہم سرف کر لیتے ہیں سرف کرنے کے لیے ہم پہلے لیں گے ہاں پر دودھ تو میں نے تقریباً ایک کپ دودھ لیا ہے اور دودھ میں ہم نے ون ٹیبل سپون شکر ایٹ کری دیا جیسے مکس کر لیا تھا آپ اسے کوٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنے بہت زیادہ دیر تک ہمیں اس میں ڈیپ نہیں کریں گے دودھ میں صرف ہلکا سا ہمیں اس میں ڈیپ کرنا ہے اور ارینج کرتے جائیں گے ہم سرونگ ڈش میں تو اس طرح سے دودھ میں ہم ڈیپ کرتے جائیں گے اور ارینج کر دیں گے اسے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو بریٹیں وہ مویسٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ اس کا اور بھی زیادہ ہینس ہو جاتا ہے تو سارے بریٹ کو اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے اب دودھ کو ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اور اس کے اوپر ڈال دیں گے کسٹڈ کا ہم نے مکشر بنایا تھا تو سارا اسی کے اوپر اچھے سے ہم پور کر دیں گے کسٹڈ بھی ہمارا بلکل پرفیکٹ اور نورمل ٹیمپریچر پہ میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اسے فریج میں رکھ دیا تھا اس طرح سے ہم نے ملائی سینویج کو اچھے سے کور کر دیا اب اسے ہم ڈیکوریٹ کریں گے تو ڈیکوریٹ کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے بادام بادام کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا بلکل باریک سلائس میں تو یہ تو کمپلیٹ کے آپ کی چوئیس ہے آپ اسے بادام سے پستہ سے یا پھر آپ کوئی اور ڈرائی فروٹ سے اسے گانیشنگ کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہو اور بینہ گانیشنگ کے بھی آپ اسے انجوئے کر سکتے ہو بادام کے بعد اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے کیسر کیسر کی دھاگے سے اسے ابھی ہم گانیشنگ کر لیتے اور یہ ہمارا ڈیزرڈ اتنا مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے لیکن یہ کمپلیٹلی آپ کی چوئیس ہے اگر آپ اسے کیسر یا پھر بادام سے گانیشنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو صرف آپ اسے ڈرائی فروٹ سے بھی گانیشنگ کر سکتے ہو دیکھنے میں یہ جتنا ٹیمٹنگ لگتا ہے ڈیزرڈ بند کے تیار ہوتا ہے آپ اسے تقریباً دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھ کے پھر آپ اسے انجوئے کریں ٹھنڈا ٹھنڈا یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے بنانا بھی بے حد آسان ہے لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے آپ کے گھر میں گیسٹ وغیرہ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں ہمارا بریڈ ڈیزرڈ بند کے تیار ہے بہت ہمی ڈیلیشیس ہمارا یہ ڈیزرڈ بند کے تیار ہوتا ہے آپ اسے ایک دفعہ ضرور سے ٹرائے کریں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بریڈ ڈیزرڈ کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں فیملی فرنڈ کے ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور کومنٹ کر کے مزور سے بتائیں آپ کا بریڈ ڈیزرڈ کیسا بنا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ